لگتار بڑھ رہی بلاتکار کی گھٹناوں سے رارسان باسی سہمے ہوئے ہیں چاہے بات پردیش کی راز ثانی کی ہو یا پھر کسی دور دراج لاکے کی مہلائیں بچیاں یوتیاں کوئی بھی سرکشت نہیں ہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کون بھیڑے کے بھیش میں گھوم رہا ہو چاہے وہ پڑوسی ہو یا پھر گھر والے یا پھر نیتا سکھ شک یا دوست ہی کیوں نہ ہو یہ موقع ملتے ہی کسی معصوم کی زندگی سے کھیلنے سے پرحیث نہیں کرتے لیکن تمام جاگ رکتا تمام سرکشا کے دعوے کے باوجود یہ سلسلہ رکڑے کا نام نہیں لے رہا آخر کب رکے گی آسمت سے کھیلی جانے والی وارداتیں آخر کب تک مہلائیں خوف کے سائے میں جینے کو مجبور رہیں گی آخر کب تک نابالک ریپ پرتا نے جیپور کے ایس ایم ایس اسپتال میں دن توڑ دیا تیرہ دن تک زندگی اور موت کے بیچ جھولتی رہی نابالک ریپ پرتا نے رویوار کو آخری ساسلی نابالک ریپ پرتا کی موت کے بعد مہیش نگر تھانا پولیس نے دونوں آروپیوں کے خلاف ماملے کو دھارا 306 میں پریورت کر دیا ہے یہ جنازہ نکلا ہے اس نابالک ریپ پرتا کا جو تیرہ دن تک جیپور کے ایس ایم ایس اسپتال میں زندگی کے لیے جنگ لڑتی رہی لیکن رویوار کو وہ زندگی کی جنگ ہار گئی اور موت جیت گئی بہادر بٹیا کے جنازے میں پورا محلہ شامل ہوا اس سے پہلے مہیش نگر تھانا پولیس نے پوسٹ موٹم کرا کر شب پریجنوں کو سوپ دیا پولیس کا کہنا ہے کہ پیڑتا کی موت کے بعد ریپ ماملے میں گرفتار دونوں آروپیوں کے خلاف تھانا 306 یعنی آدمہات کے لیے اکسانے کا ماملہ بھی جوڑ دیا گیا ہے درسل ریپ کی واردات کے بعد نابالک نے کیروسین چھڑک کر خود کو آگ لگا لی تھی جس کے بعد پیڑتا کو ایس میس اسپتال کے برن وارڈ میں بھرتی کر آیا گیا تھا ریپ کی واردات 3 جون کو ہوئی تھی جب سندر ویہار کالونی میں 25 ورشی آروپی کرشن مراری شرما اور منیش نے نابالک کے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ دشکرم کیا اور 23 ورشی راجند شرما اور راجو نے اس کا ساتھ دیا پولیس نے منیش کے خلاف دھارہ 376 یعنی ریپ اور راجندر کے خلاف دھارہ 304 یعنی مہلہ کو آپتی جنک عوستہ میں دیکھنے کے تحت ماملہ درج کر گرفتار کر جیل بھیج دیا فیلحال دونوں ہی نیائے کی راست میں ہے وہی پیڑتا کی موت کے بعد دونوں کے اوپر دھارہ 306 یعنی آتم گھات کے لیے اکسانے کا ماملہ بھی جوڑ دیا گیا ہے پیڑتا کے ماں باپ نور روپ سے بیہار کے رہنے والے ہیں پیٹا جیپور میں گارڈ کی نوکری کرتا ہے وہی ماں سلائی کا کام کرتے ہیں بیٹی کی موت سے دکھی ماں باپ چاہتے ہیں کہ دونوں آروپیوں کو فانسی کی سزا ہو جو ممکن نہیں لگتا کیونکہ پولیس نے آروپیوں کے خلاف 302 کا ماملہ لگایا ہی نہیں ہے امیت رائے سمی راجستان جیپور